شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئیں گے ان کا وطن آمد بر فقید المثال استقبال کیا جائے گا پورا ملک نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے نواز شریف کو سادش کے تحت اقتدار سے اٹھایا گیا 2018 میں دھاندی نہ ہوتی تو آج ملک ترقی کے مدان میں بہت آگے ہوتا لندن میں نواز شریف کی زیر سادش لیگی رہنماؤں کی بیٹھر شہباز شریف خواج آسف سمیت دی کر رہنماؤں بشریق میٹنگ میں نواز شریف کے وطن واپسی اور انتخابات کے علاوہ دی کر اہم امور پر بھی مشاورت سابق وزیراعظم علاج کی غرض سے 19 نومبر 2019 میں برطانیہ چلے گئے تھے اور عدالت کی طرف سے دی گئی چار ہفتے کی مدت نے وہ واپس نہیں آئے جس کے بعد ان کے ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے 1995 میں بین ازیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سادش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار جسٹس مضاہر علی اکبر نکوی نے 17 صفات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا آرمی اکت کے تحت کسی ملزم کو متبادل جرم پر بھی سزا ہو سکتی ہے ملٹری کورڈ کا ٹرائل بدنیتی پر مشتمل ہو تو ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ جائزہ لے سکتی ہے کسی آفیسر کو پنشن اور دیگر مرات سروزز کے بدلے دی جا رہی ہے سروزز سے برطرف ہونے کی صورت میں پنشن سمیت دیگر مرات واپس لی جا سکتی ہیں سپریم کورڈ سے کرنل اٹائیڈ آزاد منحاس کرنل اٹائیڈ انایت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیل خارج فیلڈ کورڈ مارشل نے آزاد منحاس کو دو انایت اللہ کو چار سال قید پر مشکت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی پندرہ فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جسٹس مونیب اختر نے پڑھ کر سنایا جہاں تک ڈیٹ کا اعلان کا اختیار وہ ہماری نظر میں میرا پارٹی کے نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز ٹائم لیگ ہوا جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکونس ہوتا ہے اور کانسیکونس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بگتنا ہو الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے بلاول بھٹو نے زکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا نہیں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے جیرمن پی ٹی آئی اور جنرل فیز کے فیصلوں سے دہشت کردوں کو ملک کے مختلف حصوں تک رسائی ملی اغوانستان کی جیلوں سے فرار ہونے والے دہشت کردوں کو یہاں آباد کرنے کا پلین بنایا گیا کیا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سابق ٹی ٹی پی اور سابق القائدہ کے دہشت کردوں کو فارٹا میں آباد کریں گے تو کتنی دیر میں کراچی پہنچ جائیں گے دہشت کردوں کو محفوظ راستہ دے کر سیکیورٹی فورسز کیس حاصل کی گئی کامیابی کو اس سب اتاس کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے پی ٹی آئی حکومت کی پالیسی کتنی خطرناک تھی پیپلز پارٹی نے دہشت کردی کے خاتمے کے لئے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فورم پر اکٹھا گیا غلط فیصلے کرنے والوں کا محاصبہ ہونا چاہیے غلط فیصلے میں سہستدان ملبس ہیں تو ہم احتساب کریں گے اگر کوئی اور ملبس ہے تو ان کا ادارہ احتساب کریں اب وقت ہے ملک چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے اسلام آباد میں ہونے والے فیصلوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے اکوانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت کردوں اور کچھے کے ڈاکوں تک پہنچ گیا چوئر بن پی ٹی آئی کے سائفر کیس کی سامات آج اٹک جیل میں ہوگی خصوصی طالت کے جج کیس کی سامات کرنے اٹک جیل جائیں گے سامات کا نوٹفیکیشن جاری سائفر مقدمے کی سامات اٹک جیل منتقل کرنے کے خلاف ترخواست پر سامات چیف جسس سلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا یہ تیہ ہونا چاہیے کہ عضالت کا مقام تبدیل کرنے کا اختیار کس کا ہے پروسیکیوٹر نے عضالت کو بتایا کہ سائفر کیس کا ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا اور وزارت قانون نے قانون کے مطابق عضالت منتقلی کا نوٹفیکیشن جاری کیا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ یہ تیہ ہونا ہے کہ نوٹفیکیشن کس اختیار کے تحت کر سکتے ہیں درخواست قدار کے درخواست غیر معاثر ہونے والی بات سے اتفاق نہیں کرتا عضالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا سن میں بیپلز پارٹی سے الیکشن اتحاد نہیں ہوگا جی ڈی اے ایم چیم اور نو لیک سے ہو سکتا ہے فضل الرمان نے کہا ہم نوے روز میں انتخابات کے لئے تیار ہیں اگر الیکشن کمیشن اعلان کرتا ہے تو بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار نہیں اگر انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی تو بدنیتی ہوگی پرویز خطک اور محمود خان ناقابل اعتبار ہیں فروری میں بھی انتخابات نہیں ہوئے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے احمل ملی خان ایبین نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مرانا فضل الرمان منافقت کر رہے فضل الرمان انتخابات میں جانے کے حق میں نہیں تھے فضل الرمان کی خواہش تھی انہیں صدر پاکستان بنایا جائے